گجرات کے وڑودرہ میں دیوالی کی راہ سامپردائق جھاڑپ ہوئی ہے شہر کے پانی گیٹ علاقے میں سنوہ رات مسلم میڈکل سنٹر کے پاس پتھراؤ اور آگزنی کی گئی ہے کئی گاڑیوں کو آگ کے حوالے بھی کیا گیا ہے سوچنا ملتے ہی موقع پر پہنچی پولیس پر بھی پیٹول بم فیکنے کی خور ہے حالانکہ دنگائیوں کے حملے سے پولیس بچنے میں کامیاب رہی فیلحال حالات نینترل میں بتایا جا رہے ہیں میڈیا ریپورٹ کی معنی تو ہنسہ رات ساڑھے بارہ بجے سے لے کر ایک بچے تک ہوئی ہے وڑودرہ پولیس کے ڈی سی پی اب ہے سونی کا کہنا ہے کہ بادماس اسٹریٹ لائٹ بجھا کر بوال کر رہے تھے ڈی سی پی یشپال جگنیا کے مطابق ہنسہ کے صحیح کارنوں کا ابھی پتہ نہیں چل پایا ہے جیسے ہی پولیس کو گھٹنا کی جانکارے ملے شہر بھر کے کرمیوں کو موقع پر بھیجا گیا اور اسٹھیتی کو نینترل میں لائیا گیا گھر کی چھت سے پولیس پر پٹول بم فیکا گیا اس سلسلے میں ایک ویقتی کو گرفتار کیا گیا ہے ایک میڈیا ریپورٹ کے مطابق منگلوار کی صبح پولیس نے انیس دنگائیوں کو گرفتار کیا ہے سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے دنگائیوں کی پہچان کی جا رہی ہے دینک بھاسکر کی ریپورٹ کے مطابق پانی گیٹ مسلم میڈکل کالیج کے پاس بیوات کی شروعات آتش بازی کو لے کرش ہوئی تھی اس کے بعد ایک سمدائی کے لوگوں نے اسٹیٹ لائٹ بند کر پہلے پتھراؤ کیا اس کے بعد سڑک کنارے کھڑی گاڑیوں میں آگ لگا دی اکٹوبر مہینے میں ہی تین تاریخ کو وڑودرہ میں سامپردائی کھنسہ ہوئی تھی شہر کے شاولی ٹاؤن میں سبزی مارکٹ مندر کے پاس بجلی کے کھمبے میں دوسرے دھرم کا جھنڈا لگانے کے ماملے میں دونوں سمدائے آپس میں بھل گئے تھے اس سے پھلے وڑودرہ میں سکوٹروں کے ٹکر کے ماملے میں بھی دو گھڑ پھیڑے تھے تب ہنگامے کے دوران پتھر بازی اور توڑ پھوڑ ہوئی تھی ماملے کی گم بھٹا کو دیکھتے ہوئے پولیس بل کو راوپورا اور گھی کاٹا علاقے میں تینات کیا گیا تھا نفیس احمد دستگلائیب نیوز